اسلام علیکم منسٹری آف ریلیجیس افیرز یعنی کہ وزارت مذہبی امور کی طرف سے شاندار جوبز انوز کی گئی ہیں پورے پاکستان سے میلز اور فیمیلز اپلائی کر سکتے ہیں کون سی پوزیشنز ہیں کیا ریکوائرمنٹس ہیں آپ لوگوں نے کیسے اپلائی کرنا ہے تمام تر ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل ایجوکیشن اپ ڈیٹس پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پیس کر لیں تاکہ مزید انوز ہونے والی جوب اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں سمپل آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ پر پہنچ چکا ہوں یہاں پہ ہیڈر میں آپ دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے ministry of religious affairs کے اندر یہ جوبز انوز کی گئی ہیں سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ نہیں ہوگا direct interview ہی ہے ٹھیک ہے ٹیسٹ کون سا ہوگا جو اس میں ہوتی ہیں کمپیوٹر کے حوالے سے اس کا ٹیسٹ بھی کون سا ہوگا ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا بس ورنہا direct interview ہے کسی قسم کا کوئی written ٹیسٹ نہیں ہوگا سب سے پہلے کچھ instructions ان کے ہم read کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ permanent jobs نہیں ہیں یہ جو حج دوہزار تیس ہے اس کا ایک project ہے اس کی ایک assignment ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ہم تین مہینوں کے لیے یہ پرتی کریں گے اس کے بعد یہ آپ کو extend کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اس کا کوئی نہیں کیونکہ انہوں نے clearly advertisement کو پر mention کر دیا ہے حج دوہزار تیس کی جو specific assignment ہے اس کے لیے ہم تین مہینوں کے لیے یہ پرتی کر رہے ہیں اور یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ آپ نے interview test کے لیے کہاں پہ جانا ہے decorator of haj haj camp sector اسلامواد میں آپ کا ہوگا اور interested candidates جو ہے وہ نو بجے وہاں پر پہنچیں گے مزید اب ہم jobs کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلی position data processing assistant اس کی جو اسامیوں کی تداد ہے وہ تیس ہے چودہ سو پر ڈے آپ کو سیلری ملے گی ڈیلی ویجز پہ ہے تین مہینوں کے لیے ہے جو چودہ سو پر ڈے ہے یہ جو ہے وہ تقریباً 42 ہزار پہ مہینہ بنتا ہے اوکے اور آپ کو پر ڈے جو ہے وہ دے دیا چاہے گا چودہ سو اس کے لیے second class grade c bachelor degree in computer science IT والے اپلائی کر سکتی ہیں 18 سے 18 سال والے اپلائی کر سکتی ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ان کے انٹرویو کی ڈیٹ جو ہے وہ 3 اپریل 2030 کو جو ہے وہ ان کا انٹرویو کنڈکٹ ہوگا اس کے بعد ہے data entry operator تیس پوزیشن سے بارہ سو روپے آپ کو ملے گا جی ڈیلی ویجز پہ ہے مدرم ڈیلی سیلری انٹرمیڈیٹ ویڈ کمپیوٹر سائنس سیکنڈ ویڈ والے اپلائی کر سکتی ہیں اور minimum typing speed 40 ویڈ پر منٹ ہونی چاہیے 18 سے 25 سال والے اپلائی کر سکتی ہیں 4 اپریل 2030 کو انٹرویو یا تیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا اس کے بعد LDC 9 positions ہیں 1000 ویڈ ڈیلی ملے گا metric with 30 ویڈ پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ والے اپلائی کر سکتی ہیں 18 سے 25 سال والے 5 اپریل کو ان کا جو ہے وہ تیسٹ انٹرویو ہوگا اب تیسٹ میں بار بار پہلے پہ نے کہا ہے تیسٹ نہیں ہوگا اب آپ کہیں گے بار بار ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے میں سکل ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں ٹائپنگ ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے نیب کاسید 8 positions ہیں 900 ربے پر دے دیا جائے گا primary pass اور relevant experience والے اپلائی کر سکتی ہیں اور local basis سے اپلائی کریں گے یہ لوگ نیب کاسید کے لیے صرف اسلام آباد والے اپلائی کر سکتی ہیں 5 اپریل 2030 کو انٹرویو کنڈکٹ کیا جائے گا یہ تمام جو ہے وہ positions ہیں announce کی گئی ہیں جو بزارت مذہبی عمور کی طرف سے اب بات کر لیتے ہیں ان کی کچھ جنرل انسٹرکشن ایک تو آپ کو age relaxation پروائیڈ کی جائے گی اوکے اس کے بعد all applicants are جو ہے وہ requested to apply online online apply وہ کریں گے 2 اپریل 2030 تک جو ہے وہ رات پارہ وی تک online apply کر سکتی ہیں اور اپنی role number slip جو ہے وہ download کر سکتی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ candidate جو ہے وہ 9 بجے کے بعد ہم ان کو enter نہیں ہونے دیں گے اوکے the above post are purely daily wages ٹھیک ہے مذہب ہم یہاں پہ نہیں کہتے کہ آپ کو permanent کیا جائے گا یا اس طرح سے یہ daily wages پہ ہیں age relaxation یہ ساری چیزیں ہیں all candidates must bring original documents degree سب کچھ آپ نے لے کے جانا ہے چار آپ نے اپنی pictures لے کے جانا ہے short history candidates کو جو ہے وہ interview کے لئے بلایا جائے گا اور مزید جہاں پہ کچھ دے سکتے ہیں t a d a آپ کو نہیں دیا مطلب سفری اخراجات آپ کو نہیں ملیں گے اب بات کر لیتے ہیں آپ لوگوں نے apply کیسے کرنا ہے simple آپ یہ ministry of religious affairs اسے آپ جو ہے وہ simple میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے جو ہے وہ google پہ جا کر سرچ کرنا ہے mora m o r a ٹھیک ہے یہ آپ سرچ کریں گے آپ سامنے کچھ links آ جائیں گے یہاں پہ دیکھیں mora.gov.pk and jobs بھی ہے آپ jobs کے اوپر کلک کر دیں جیسے آپ jobs کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ ان کا جو job portal ہے وہ open ہو جائے گا جی تو جو پورٹل پہ آ چکا ہوں ڈریکٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی میں simple جو ہے وہ اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں جیسے میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو then ہمارے سامنے جو ہے یہ jobs کے ساتھ open ہو جائیں گی جی تو ویورز یہاں پہ دیکھیں یہ open ہو چکی ہے یہ advertisement ہے یہاں پہ ہے آپ advertisement pdf میں download کر سکتے ہیں online apply کر سکتے ہیں click here to apply کو پر آپ کلک کریں گے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو next آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک tab open ہو جائے گا جی تو ویورز اس طرح سے دیکھیں آپ کے سامنے open ہو چکا ہے اب simple apply for job کے اوپر آپ click کریں گے جیسے ہی آپ اس کے اوپر click کریں گے ایک new tab open ہو جائے گا جی تو یہاں پہ دیکھیں application form ہمارے سامنے open ہو چکا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے cnc number add کرنا ہے یہاں name و post کس کے لئے آپ کون سی position کے لئے apply کرنا ہے اس کے بعد آپ simple candidate name آئے father name personal information آئے گی اس کے بعد experience کی detail آئے گی ٹھیک ہے یہاں پر چیزیں دینے کے بعد آپ یہاں سے register کر جائیں گے اوکے آپ نے choose file یعنی کہ آپ نے اپنی picture نہیں ہے تو none کر دیں گے اوکے اس کے پاس work with more آپ یعنی کہ آپ نے work of religious affairs کے ساتھ نئی کی تو no other while یہاں پہ are you disabled no yes آپ جہاں پہ کروگے experience type آپ کا experience ہے تو government ہے private public sector کون سا ہے ٹھیک ہے تو مثال پر private پر آپ کر دو گے اگر computer کی skill ہے تو آپ نے بتانا ہے کون سا skill ہے omc ہے pgd ہے مطلب اس حوالے سے اچھا یہ diplomas ہیں آپ کی skill آئے گی مطلب ms office expert ms office ہے اس کے بعد computer کے حوالے سے data entry work اس طرح سے آپ add کر دو گے کون سی ہے یہاں سے highest آپ نے اپنے ڈگری چوز کرنی ہے مثال کے طور پر آپ نے جہاں پر جو ہے وہ graduation for year کیا ہے جیسے bs it کیا ہوا ہے یا bs cs کیا ہوا ہے یا bs sc کیا ہوا ہے یہ چیزیں آپ یہاں پر add کرو گے یہ تمام تی جائے گا ٹھیک ہے میں یہاں پر apply کر نہیں دکھا رہا گی اگر کر دکھاؤ گا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ لمبی ویڈیو سے باہر ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک اللہ حافظ